بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے مسائل کا حل آپ کے اس خوبصورت پرگام کے ساتھ آپ کا مذبان آج کا دعور حاضر ہے اور ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتو کریں گے وہ ہے خدمت خلق اور رفاہ آمہ کے مسائل کہ اسلام میں جہاں عبادات کو بڑی اہمیت ہے وہاں پر معاملات اور اخلاقیات پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے خدمت خلق اور رفاہ آمہ کا تصور دراصل حقوق العباد کی بنیاد ہے اور نماز روزہ حج لکات صرف یہی عبادت نہیں ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ اطاعت الہی عین عبادت ہے اب اطاعت الہی میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں اور حقوق عباد بھی آ جاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث سوالے سے ہیں قرآن مجید برخان حفظ میں کئی آیات میں ان چیزوں کا ذکری کیا گیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ پاک کا ایک کنبہ ہے اور اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے یعنی اس کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے آج انشاءاللہ سوالے سے گفتو کریں گے آپ کے ٹیلسکرنز پر ہم اپنے ٹیل فون نمبر دسپلی کر رہے ہیں آپ رابطہ کریں پرام میں شامل ہوں موضوع کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کا اپنا پرام ہے آپ اپنے مسائل ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ مفتی عبقر صدیق شاندیس صاحب بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل مشکورہ گفتو کا آغاز کریں گے مفتی صاحب سے سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفت صاحب خدمت خلق رفاہ عامہ یقیناً جیسے میں نے اپنے ٹرم میں کہا کہ عین عبادت الہی ہے تو میں ناظرین کی علم اضافق لیے آپ کے توسط سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عرائت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحدو علا تعام المسکین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم یہ عائدت ہے یہ بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اسلامی عقائد کا بیان اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو اس شخص کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے تو پھر بتا دیا کہ قیامت کا دن کا انکار کرنے والا وہ آدمی ہوتا ہے جو یتیم کو دھکے دے دیتا ہے غریبے کو کھانا نہیں کھلاتا ولا یحدو علا تعام المسکین تو اب یہ آیتِ طیبہ اس بات کی طرف وضاحت کر رہی ہے کہ اسلامی عقیدے کا حصہ ہے یہ قیامت پہ یقین رکھنا اور جو قیامت پہ یقین رکھے گا وہ غریبوں کے ساتھ بھی اتنے سلوک کرے گا اور مشکینوں کو کھانا بھی کھلائے گا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیاتِ مبارکہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے آیتِ واضح لفظوں میں خدمتِ انسانیت کے لئے پیغام دیا ہے اور بلکہ مشہور آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسَ إِلَّا لِعَابَدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں اس کے حوالے سے سیدنا امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ تفسیرِ قبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادتِ الٰہی سے مراد دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ عمرِ الٰہی کی تعظیم کرنا اور دوسرا کہ مخلوقِ خدا پر شفقت کرنا تو اگر پوری اسلام کی ڈیفینیشن کی جائے تو یہی دو باتیں آتی ہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو لفظوں میں ساری کی ساری بات آیتی ہے تو اب اسلام کا حقوق العباد سے مراد صرف یہی نہیں کہ جو انسان ہیں انہی کے حق کا خیال کریں انسان کے حقوق العباد کا تعلق اس میں تمام مخلوقات آجاتی ہیں تمام مخلوقات آجاتی ہیں تمام مخلوقات آجاتی ہیں جو میں جاندار آجات ہیں چپائے آجات ہیں دیگر چیز آجاتی ہیں سب کے سب شامل ہیں ٹھیک تو اسلام ایک ایسا دین ہے تو انسان کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے رفائی آمہ کی طرف بلاتا ہے صحیح اور باقاعدہ اس کی دعوت دیتا ہے اور ربی علیہ السلام ابتدا میں جو صحابہ کرام کو تعلیم دی اور جب پوچھا جاتا تھا کہ اسلام کیا ہے تو یہی فرما جاتا تھا کہ سلام کو عام کرو لوگوں کو کھانا کھلاو اور جب لوگ سو رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یعنی نمازیں پڑھو تو اسلام کی تعلیمات کا بیسک حصہ ہے رفائی آمہ رفائی آمہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد ہیں اور اس وآلے سے مخصہ کافی سوالات میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں اپنے ناظرین کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو اسلام علیکم اسلام علیکم مختصر آپ کو بھی اسلام علیکم کہوں گی میرا سوال یہ ہے کہ جو شاہدی بیاد یقیقی اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو یہ انجڑے جو آ جاتے ہیں تو کیا ان کو مانگتے ہیں کہتے ہیں معروض ہیں یہ ہے وہ ہے تو ان کو کیا پیہ سے دینا ضروری ہے یا شریعت اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں آج ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے شریعت متحرہ کیا کہتی ہے چلتے ہیں مفسی صاحب کی طرف جی مفسی صاحب دیکھیں جب بہن نے کوشن کیا ہے اس کے میں وضاحت کر دوں شاید بعض لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں عام طور پر شادی بیاد کے موقع پر تو یہ جن کو خسرا کہا جاتا ہے اردو زبان میں خاجہ سرا کہا جاتا ہے ہجڑے کہا جاتا ہے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لئے اور ناشتے ہیں اور جاتے ہیں اور پھر مانگتے ہیں اچھا بعض لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں دیا اور ان کو بددوہ دے دی تو سارا کام خراب ہو جائے گا تو ایسی بات نہیں ہے وہ لوگ جو پیشاور ہوتے ہیں خاص طور پر یہی جو مانگنے والے ہیں اور انہوں نے اپنا پیشا بنا لیا مانگنے کو تو یہ گدہگر ہیں بیکاری ہیں اور بیکاریوں کو دینا ویسی منا کیا شریعت نے جنہوں بطور پیسہ بنا لیا پیشا اختیار کر لیا ہاں کچھ ضرورت مند ہے اور ہمیں معلوم ہے اور وہ تقاضی بھی کرتا تو پھر اس کو دینا باعث سے ثواب ہے لیکن ان لوگوں کو چاہیے جن کے اندر یہ خاجہ سرا بھی شامل ہیں اور اسی طرح وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ گدہگری کو پیشا بنایا یہاں پہ روڑوں پہ چوکوں پہ بازاروں پہ باقاعدہ یہ ان کے ٹھئے مشہور ہیں یہ میری جگہ تم نہیں آسکتے یہ فلانکے جگہ یہ تم یہاں پہ نہیں آسکتے یہ میں آپیں بیک مانگوں گا تو باقاعدہ لوگوں کا ایک بڑا بہت بڑا پیشا بناوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے بڑی تعداد جو ہے وہ زائے اور یہ پیس ہوگی تو شریعت مطارہ ایسے لوگوں کو دینا سے منع کرتے ہیں منع کرتے ہیں جی ہاں بلکہ کیونکہ اگر ان کو دینا بند کر دیں گے تو کل کو پھر یہ کوئی پیشا اختیار کریں گے کوئی محنت کریں گے کوئی مزدوری کریں گے لیکن ہم لوگ چوکے دے دیتے ہیں تو اس لیے یہ اسی گناہ میں لگے ہیں حالانکہ عدیس شریم آتا کیونکہ باہت خاجہ سرہ بھی ہمارے پروگرام سنتے ہوں گے تو میں بتا دوں کہ عدیس شریم آتا کہ جو بلا وجہ کے سوال کرتا ہے خدمت خلق کے حوالے سے ایک تو ہوتا ہے خدمت خلق معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے خدمت کرنا اچھا بعض وقت یہ دکھا گیا ہے کہ لوگ اس معاملے میں اتنے مصرف ہو جاتے ہیں کہ وہ جو عبادات یا واجبات ہیں ان سے وہ پورا نہیں کر پاتے حتیٰ کہ اپنے گھرے بچوں کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے اس کا جواب انہوں کے کالوں کو شامل کر گئے سلام علیکم سلام جی میرے بھائی خیریت سے بس آپ کو بہت زیادہ عید مبارک اور ہم نے آپ کے لئے مفتی صاحب اور آپ کی ٹیم کے لئے بہت دعائیں سیں اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک قبول فرمائے میرے بہن اللہ تعالیٰ آپ کو جلائے خیرت فرمائے ہمیشہ خوش رہیے گا جی بھائی میرا سوال یہ ہے بتایا کسی نے کہ 38,000 اگر کسی پاس ہیں تو اس پر زکاة ہے واجب اس کو زکاة دینی ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم عام دور پر زکاة اپنے گارڈز یا اپنی میٹس کو دیتے ہیں تو 38,000 تو آج کل ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے تو ہم زکاة کے لئے کیا چرائٹ ایڈیا اپنا ہے کس طرح سے ہم زکاة دیں اور جیسے سوال میرا بھائی یہ ہے کہ کیا ہم نماز کے دوران جو ہے وہ نماز حاجات پڑھ سکتے ہیں حاجات کے نفل پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب کو یہ بہت زیادہ سلام کہی وقت کی نمازوں کے ساتھ نماز حاجات پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میری بہن آپ کا سلام مفتی صاحب تک پہنچ گیا آپ کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہماری بہنوں کو خوش رکھ کے ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں جی مفتی صاحب دیکھیں بہن نے جو کوششن کیا ہے تو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق کہا کہ 38,000 ہر آدمی کے پاس ہوتے ہیں تو ہر ایک پہ زکاة واجب ہو جائے گی پہلے تو یہ وضاعت کر دوں صرف 38,000 ہونا ضروری نہیں ہے کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا کہ اس پہ کرزہ تو نہیں ہے اگر کرزہ آدھا کرنا کے بعد 38,000 بچیں گے نہیں بچیں گے اسی طرح یہ 38,000 تو رکھے ہیں لیکن اسی مہینے استعمال ہونے حاجتی اصلیاں میں مستقرہ کس کے بچوں کی فیصدیں نہیں ہیں تو اگر یہ فیصد دے گا ضرورت کے کام کرے گا تو یہ بیش سے نہیں بچیں گے تب بھی زکاة واجب نہیں ہوتی ہے اور بھی بہت ساری شرائط ہے لیکن بہن کا یہ کہنا کہ ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں کہ جو اس وقت نرجیب کے کنارے پہ بیٹھے ہیں کتنے لوگ ہیں جو جھوپڑیاں بنا کے زندگی گزار رہے ہیں اور پھٹے پر کپڑے لٹکا کر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں میں پہننے کے لئے چپل بھی نہیں ہے اگر ان کے پاس 38,000 ہوتے تو کیوں نہیں چپل پہن لیتے ہیں کیوں نہیں وہ لباس پہن لیتے ہیں کیوں نہیں اپنے لئے کوئی رہنے کے لئے کوئی مناسیب صاف ستری جگہ بنا لیتے ہیں کتنے بچے ہیں صبحوں کے اندر جب ہم لوگ اپنے نرم گرم بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں تو ان افغانی بچوں کو میں نے روڑوں کے اوپر کچھلوں کے اندر ہار مارتے ہوئے دیکھا تو یہ سب کے سب ضرورت مند ہے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو تلاش کر کے ان تک پہنچایا جائے ملکل صحیح ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم والے والسلام میری بہن کال اور کہاں سے میں ہوں میرے ملتان سے بات کریں میں چند سوالات ہیں اللہ سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا امتی جو مدینہ طیبہ میں جا کر درود السلام ارض کرتا ہے اور بعض جو ہیں اپنے اپنے شہروں میں علاقوں میں بھیجتے ہیں کہ اگر دونوں کو ایک ایک جتنا سوا ملتا ہے اس میں بھی کم زیادہ ہوتا ہے اچھا میں اگلا قویسن یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے کسی امتی سے پریشانی کو دور کر دینے کے بارے میں بھی کیا حدیث مبارکہ میں خضیلت ذکر ہوئی ہے تو وہ بھی بیان سرما دیجئے اور میں اگلا قویسن یہ ہے کہ کرز وصول کرنے کے حوالے سے اگر جو اخراجات آتے ہیں آنے جانے کا دکشے کا قرائب وغیرہ تو کیا یہ کرزدار سے اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے جو ایکسٹر اخراجاتا ہے تو مجھے وہ بھی پیمنٹ کیا جائے ٹھیک ہے ہمیرہ بہن آپ کے تینوں سوال ہم نے سنے نوٹ کیے پرام دیکھتے رہے گا انشاءالا مسائل کا حل مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہے آپ کا پیش کریں گے مفتی صاحب دوسرا سوال ان کا تھا کہ وقتی نماز کے ساتھ ہم صلات حجت پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز بلکل حالبتہ فجر کی نماز اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے اثر کی نماز اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے ٹھیک تو اثر سے پہلے پڑھ سکتے لیکن فجر سے پہلے ہمیں نہیں پڑھ سکتے سوائے سنتوں کے اور کوئی اجازت نہیں ہے پھر بہن ہمارے پوکشن کیا کہ جو امتی وہاں پہ جا کے سلام پیش کرے اور وہ امتی جو یہاں پہ سلام پیش کرے تو ان کی فضیلت میں کوئی فرق ہے جہاں تک سلام کو پیش کرنے کا تعلق ہے اور سلام کے ثواب کا تعلق ہے وہ تو برابر ہی ہے لیکن اس امتی کو زیادہ ثواب اس لیے ملے گا جو وہاں پہ حاضر ہو کے کر رہا ہے کہ اس نے اس کے لیے صحیح بھی کیے اور محنت بھی کیے خرچہ بھی گیا وہاں تک پہنچایا اور وہ اسی سلام کے لیے پھر دوسرا اس کے فضیلت کا سبب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ منظر قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میرے شفاعت واجب ہو جاتی ہے ماشاءاللہ وہ فضیلت بھی پھر اس کو حاصل ہے ماشاءاللہ تو براہ نفس سلام کا ثواب تو برابر ہے یہاں سے پیش کرے جو وہاں سے پیش کرے لیکن خاص جو ہے اس کو اس وجہ سے زیادہ سواب ملتا پھر انہوں نے کہا کہ امت کی پریشانی دور کرنے کے کوئی فضیلت تو امت کی پریشانی دور کرنے کے حوالے سے کئی حدیث آئی ہے حدیث شریف آئی ہے کہ جو کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کی پریشانیوں دور فرمائے سبحان اللہ فرمائے کہ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے سبحان اللہ بڑی فضیلت ہے اس کی پھر مقروض سے خرچہ لینے کی حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ آنے جانے کا قرآن لگ جاتا پیشے کی وصولی کیلئے تو کرزہ دینا ایک نفلی کام اور ثواب کا کام ہے اور ثواب کا عجر اللہ تعالی سے ملتا ہے لوگوں سے نہیں لینا چاہیے سبحان اللہ تو اس لئے وہ خرچہ وصول کرنا جائز نہیں ہے اور سوٹ کی شکل اختیار کر دے جی جی سوٹی بن جائے گا سوٹ بن جائے گا یہ شامل کہتے ہیں مزید کالرس کو السلام علیکم السلام علیکم جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میرا محمد فیصل اصداری ہے میں کراٹی سے بات کر رہا میرا سوال جو ہم قلبیں پڑھتے ہیں جمعان مستقل مجمل پڑھتے ہیں اس کا کہاں سے شبوت نہیں اور کب سے بھی کرو ہوا ہے ہماری عینما فرمار جزاق اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایک اور کالر پر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی باتیں بہت کیوں جی اسلام علیکم محمد جی میری بہن آپ پرگرام میں شامل ہو چکی ہیں اسلام علیکم جی فرمائیے گا کالڈ راپ ہو گئی ہے تو ابھی ہمارے بہت سارے بہت سارے بہن بھائی ٹیلی فون لائن میں موجود ہے سب سے درخواست کروں گا تھوڑا سا ویٹ کریں ہورڈ کریں ہم ملتے ایک شاڈ بریک کے بعد خلق اور رفاہ امہ کے مسائل کے حوالے سے آج ہم گفتو کر رہے ہیں پرگرام آپ کا جان پہ جانا کون کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم الو جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں میرا نام رہانہ ہے جی فرمائیے گا ابھی عمرہ کیا تھا اور اس وقت عشاء کا ٹائم ہو گیا تھا تو نماز شروع ہو گئی تو اس میں پھر بال کٹنا بھول گئے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اچھا آپ نے عمرہ شروع کیا عشاء کی نماز ہو گئی پھر آپ عمرہ کر کے بال کٹر وانہ بھول گئی ہے اس کا کفار آپ پوچھا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میری بہن آپ کراچی سے شامل ہوئی تو کب تک نہیں بال کٹ گئے اچھا یہ بتائیے مفسد پوچھ رہا ہے بال پھر کٹے ہی نہیں یا بعد میں آزانے پر کٹ دیئے ہیں نہیں پھر دوسرا عمرہ کیا تو اس میں کٹ لئے تھے دوسرا عمرہ کیا تو آپ نے اس میں کٹ لئے تھے ٹھیک ہے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ چلتے ہیں مفسد آپ کے ذرا آپ کے مسائل کار معلوم کرتے ہیں دیکھیں ان سے پہلے ان نے سوال کیا تھا کہ ایمان مجمل وہ مفصل یہ کیا ہیں کب سے شروع ہیں تو دیکھیں یہ سارا کسارا قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں خود قرآن مجید فرقان احمید کی کتنی آیات ہیں جن میں ایمان مجمل کا پورا پورا ذکر آیا اور نبی علیہ السلام کے احادیث طیبہ میں ان کا ذکر آیا اسی طرح ایمان مفصل جو ہیں وہ جو چھے کلمیں ہیں وہ سارے کے سارے احادیث طیبہ میں ذکر آیا ہیں تو انہی کو ان چھے کلموں کے نام سے امت کی آسانی کے لئے علماء نے رائج کیے تاکہ یہ بچوں کو یاد کرا دیا جائے کیونکہ اس لئے اسلام کی بیسکس ہیں اور ضروری باتیں ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں بس ان کو ایک انداز میں معروف کر آیا گیا امرے میں بال نہیں کٹوایا دوسرا عمرہ شروع کر دیا تو اس سے ان پر دم واجب ہو گیا دم واجب ہو گیا جی ہاں کیونکہ اگر بال نہیں کٹوایا تھے تو بعد میں کٹوا لیتے تو جب انہوں نے واجی بھی چھوڑ دیا نیا عمرہ شروع کر دیا تو اس سے ایک ان کو پر دم واجب ہو گیا تو وہ ان کے لئے ضروری ہے آج دم اب یہاں رہتے ہیں تو نہیں ہو سکتا وہاں کسے وہ فرن کر کے صدقہ کریں دم پاکستان میں جانور قربان نہیں ہو سکتا دنیا کے کسے ملک میں نہیں ہو سکتا مکہ شریف میں بھی پورے میں نہیں ہوگا صرف حدود حرم میں ہوگا حدود حرم میں ان کو وہاں زبیہ کرنا پڑا ہے تیز کلومیٹر کا ایریا ہے حدود حرم وہاں پہ ہو سکتا حضر صاحب مجھے یاد آیا کہ ہم آج جس موضوع پرورام کر رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا سیکھا سنا کہاں یہی اے روئی پہ نا کہ ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ احساس ٹرسٹ اے 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 بہت بڑے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے رفع اے امہ کے حوالے سے خدمت خلق کے حوالے سے اور آپ تو بہت قربت رکھتے ہیں ان حوالوں سے آپ بھی ذات کی زندگی میں بھی خالد توبہ ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں تو ذرا سے میں چاہوں گا ایک کیجی اے نہیں ہے اور احساس ٹرسٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ تو دنیا کے مشہور ٹرسٹوں میں سے ہیں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ اور یہ واقعی امت مسلمہ کی فلا بہبود کے لئے بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ جن میں بڑے بڑے بھی کام ہیں ان کے اور چھوٹے کام بھی ہیں جن میں سے ان کا دسترخان لگتا ہے جہاں پہ لوگ جن کو میسر نہیں کھانا وہ آگے کھانا بھی کھا سکتے ہیں بلکہ خاص بات یہ ہے کہ بورڈ لکھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ پیسہ جو ہے زکاة کا پیسہ نہیں ہے یہ صاف پیسہ ہے تو سادات بھی اس سے آگے کھا سکتے ہیں بات ہے الحمدللہ رب العالمین پھر اس کے علاوہ قربانی کا مسئلہ ہے کہ ہزار افراد کو لاکھ افراد کو قربانی کا گوشت جو بقریت کے موقع پر تقسیم کیا جاتا ہے اور خود ہم نے دیکھا اشتبائی شادیہ ہیں ہینڈ پمپس لگانا حضرت اپنے یہ حاج عبدالروہ صاحب وہ خود وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس گرمی کے موسم میں اور سارا کا سارا کام کروارے ہوتے ہیں پھر یہ تھر میں آرو پلانٹ ہینڈ پمپس اور دیگر معاملات اس سارے کے سارے معاملات لوگوں کے لئے مقارات بنا کے دیئے تو ان کا کام ماشاء اللہ بچوں کی شادیاں وغیرہ کرانا پھر اس کے علاوہ خاص بات اس کی یہ ہے اس ٹرسٹ کی کہ سارا کا سارا کام علماء کی نگرانی میں کیا جاتا ہے علماء سے مشورہ کر کے فتوہ لے کر پھر اس کام کو باگے بڑھائے جاتا ہے تو الحمدللہ احساس ٹرسٹ بھی اور اسی طرح کیجین بھی زبردست ٹرسٹ ہیں اور لوگ ان پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بالکل تعاون کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کے غریب لوگوں کی فلاح ویبوت کے لئے کام کرنا چاہیے آپ نے نام لیا ہمارے حاج عبدالروس صاحب کا ماشاء اللہ بلکل آپ نے سے کہے ایک عام کارکن کی احساس سے کام کر رہے ہوتے ہیں میں خود اس بات کا گواہ ہوں لیکن دیگر ٹرسٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں رفائی آممہ کا جب کوئی کام ہے تو وہاں لوگوں سے آپ نے چندہ جامع کر کے آپ اس کے امین ہوتے ہیں لیکن دیگر اداروں میں میں نے دیکھا ہے وہ بلکل احساس کے مالک بن گئے بیٹھ جاتے ہیں اسی میں سے خرچہ بھی لے رہے ہیں گاڑییں بڑی بڑی چلا رہے ہیں ایسیو ایلیٹرڈے کمرے یوز کر رہے ہیں کارڈ شاپ رہے ہیں چیئرمن فالان ٹرسٹ اس حالے سب کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ اسی لیے کہ دین کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا میں نے خاص طور پر کیجین اور اسی سٹرس کا ذکر کیا کہ علماء سے فتوہ لے کے سارا کا سارا کام کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں یہ سرا سرا غلط و ناجائز ہے آپ فنڈ کے پیسے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے آپ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے آپ صرف درمیان میں ایک ذریعہ ہیں آپ ان لوگوں تک وہ چیز پہنچا دیں درمیان میں اپنے لیے یہ کام کرنا تنخواہ بھی نہیں دے سکتے ہاں تنخواہ دیکھیں جو اس کے لیے کام کر رہا ہے اور جو معروف عرف اس کام کی کیا تنخواہ ہوتی ہے وہ تنخواہ اس کی قانون کے مطابق لگائی جا سکتی ہے باقی لوگوں نے اس کو اپنے ذاتی معاملات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو غریبوں کا مال کھانے والے ہیں یتیموں کا مال کھانے والے ہیں لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں ارے صاحب آپ اگر دیکھیں تو کراچی میں پورو پاکستان میں بڑھ بڑھ ہسپٹلز میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ رفاہی پلاوٹ بلکل سمجھیں بے مول دیئے گئے دس روپے گز بیس روپے گز زمین دی گئی آج اس پر وہ فائیو سٹاپ فیسلٹیز ہیں عمرہ کے لیے غریبوں کو تو اندر ہی نہیں جانے دیتے گاڑ نہیں بلکل یہ تو غلط استعمال اس کا تو بہرحال ابھی گفتگو آگے بڑھائیں گے کولرز کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے بھائی کولرز کہاں سے بات کر رہے ہیں میں لاہور سے بات کر رہوں جی فرمائیے گا میں نے پوچھنا ہے سا جی یہ پیش کی زکاعت بھی دے سکتے ہیں آچھا سال بات جمع کر لیں کہ اتنے پہلے لوگوں کو پیسے دیئے وہ ان کو کاؤٹ کر لیں ٹھیک ہے لاہور سے آپ روما شامل ہو آپ کو بہت بہت شکریہ ایک اور کاؤٹ کا شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کال ڈراؤپ ہو گئی پیش کی زکاعت کے حوالے سے بھائی نے پوچھا تو بلا شبہ پیش کی زکاعت دی جا سکتی ہے ایک سال نہیں دو سال نہیں بیس سال پہلے کی بھی دے سکتا ہے آدمی پیش کی زکاعت اگر اس کا نساب سلامت ہے اور پھر اگر کوئی پیش کی دے دیتا ہے آنے والے سال کی بھی دے سکتا ہے گنتا رہے کہ کتنے ہو گئے اور ہر سال میں سے اس کو ریڈیک کرتا ہے لیکن پیش کی نیت ضروری ہے جی ہاں نیت کے وقت تو نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ کسی کو دے دی ہے بعد میں کہ میں دکات میں لگا دی ہاں ایسا نہیں ہے اکاؤنٹ چینڈ نہیں ہوگا ہاں اس میں یہ ہے کہ فقہ نے ایک مسئلہ لکھا کہ جب تک فقیر کے ہاتھ پہ اس نے استعمال نہیں کیا تب تک تو اس کے اندر آپ نیت کر سکتے ہیں ورنہ بعد میں جب اس نے استعمال کر لیا آپ نیت نہیں کر سکتے ہیں آجا اس سب رفاہ امہ کے حوالے سے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں لیکن میں باقی کمی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ایسے سوال کرنا چاہتا ہوں ایک تو جو آپ نے سوال کیا تھا کہ لوگ رفاہ ہام میں لگ جاتے ہیں اور فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں یہ اپنے گھر سے بے گانے ہو جاتے ہیں یہ لوگ یہ خدمت نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے نفس پرستی میں مبتلا ہے نفس کے دام میں فسے ہوئے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا کہ میں خدمت انسانیت میں لگا ہوا ہوں حالانکہ یہ خدمت انسانیت سب کا سب رب کریم کے حکم کے تحت ہے اور وہی رب جس کے حکم پہ آپ عمل کرتے ہوئے خدمت انسانیت کا نام لے رہے ہیں اس نے اس سے پہلے آپ کے نمازے آپ کے فرائض کی ہیں آپ کے بچوں کے حقوق رکھے ہیں آپ کے بیوی کے حقوق رکھے ہیں تو آپ کے نیک سلوک کا سب سے زیادہ حق دار تو آپ کے قریبی لوگ ہیں تو اپنوں کو ڈانٹنا غیروں کو بانٹنا اپنوں کو ڈانٹنا غیروں کو بانٹنا بہت چھکا آپ نے بہت یہ غلط روائی ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا دیکھیں ناظرین آپ نے سن لیا آپ نے سماجی کارکنہ حیاء اللہ السلام کی آواز آ رہی ہے جماعت طرف لوگ دوڑ رہے ہیں لوگوں کو کانے کنا رہے ہیں دلترخان پہ پہلے شامل کرتے ہیں اچھا ایک کالڈ راپ ہو گئی سیکنڈ کالڈر کو جی اسلام علیکم بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہے بھائی میں مری سے بول ہوں میرا نام رکھانہ ہے مری سے میری باجی بات کر رہی ہے میری بہن فرمائیے گا بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں بہن بانیوں کے ساتھ بھی اچھے تلقات رکھتی ہوں اوانی گھوانیوں کے ساتھ بھی تو مہینہ دو مہینے چار مہینے چلتی ہوں تو اچھا بھلہ کھلاتی پھلاتی ہوں اور مجھے پتہ نہیں چلتا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس میں میری کیا غلطی ہے مفتی صاحب سے مجھے پوچھ کے بتاؤ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میں نام واشروم میں آتھ مو دو کے نماز پڑھتی ہوں وہ میرا صحیح ہے کہ نہیں نماز ہو جاتی ہے اور چیزا میرا یہ سوال ہے کہ میرے نام قرضیں بہت زیادہ چڑ گئے ہیں میرے آلہ تو خراب ہے تو مجھے جاتے کچھیں میں پوائنٹ این کی نماز بھی پچھوں اللہ اللہ کرتی رہے تو مجھے پتہ نہیں میری کیا غلطی ہے جس میں میں پکڑی ہوئی ہوں تو اللہ نراض ہے یا کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے ہم سے کی مدد فرمائے چلتے ہیں مفتی صاحب کے در اچھا مجھے کہا کہ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں میں یہاں کراچی سے بات کر رہی ہوں وہ میرا نام خیران سکار ہے ایک لڑکی گئی ہے عمرہ پیرم تقریبوں پانچ چین ہی نینے ہو گئے تو وہ بھی سے زائر محرم کے ساتھ گئی ہیں تو کیا ان کا عمرہ ہو سکتا ہے آگے ان کے شور تھے وہی سے نا جزا میں یہاں سے خیر مراہ ہم کے ساتھ گئی ہیں دوسرا سوال ہے کہ انہوں نے جاتے ہی ارام کی حالت میں خانقادوں کو انہوں نے چھو لیا یہ دو سو پھلے میرے اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کا وصول میں نوٹ کیا پرامجیکٹ کرئیے مفتی بغیر صدیل صاحب بتائیں گے مسائل کا حل دیکھیں ایک تو کشن کیا اگر اخصانہ بہن نے بہن بہن کے خدمت کرتے ہیں پھر بھی وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موارکہ ہے کہ سل من کا تعاقہ تو اس سے جوڑ دے جو تجھے کارتا ہے اور جو اس کو عطا کر جو تجھ کو محروم کرتا ہے اور اس کے حسن سلوک کر جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو بہرہ ان کو اپنی اچھی عادت جاری رکھنی چاہیے ان کے برے سلوک کے وجہ سے اپنا اخلاق خراب نہ کریں صحیح پھر دوسری بات انہوں نے کہا واشروب میں وضو کر لیتی ہوں تو ہو جائے گا وضو واشروب میں دعائیں وغیرہ زبان سے نہ پڑے وہاں پر پھر انہوں نے کرزے چڑھ گئے اس کا کیا کروں تو دیکھیں اس کے بہت سارے وضائف ہے کرزے اتارنے کے تو سورہ آل عمران کے آیت نمبر 26 و 27 ہے ٹھیک ہے نا تو اس آیت کو صبح جو ہے سات دفعہ پڑھا کریں تو یہ کرزے کے ادائیے کے لیے بہت بہترین آیات ہیں اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرماتا کروں آیت نمبر 26 و 27 سورہ آل عمران گی ٹھیک ہے اور ایک کوشش ہم سے کیا کہ لڑکی عمرے پر گئی کسی غیر محرم کے ساتھ وہاں پر اس کا شہر تھا دیکھیں اس کا یہ سفر کرنا حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ اللہ کی حبیب علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی عورت وہ بغیر محرم کی اشارت کے تین دن کی مسافت کا سفر نہ کریں تو یہ ایک تو گناہ کیا پھر آگے جا کے عمرہ تو ہو جائے گا ہمیں تو نہیں پتا کہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ لیکن فقی شرائط اس کی پوری کرتی ہے تو عمرہ ظاہرے طور پر ہو جائے گا لیکن جتنا سفر کیا وہ گناہ میں گزرا پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جا کے خانہ کعبہ کو چوم لیا چھو لیا تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ان کے ہاتھ پر خوشبو لگی ہے نہیں لگی ٹھیک ہے خوشبو لگی تو دم ہوگا ہاں ہونہاں نہیں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم میرے خالے کچھ کال میں ڈسرمنس ہے آپ دوبارہ رابطہ کیجئے شاہ اللہ وآکم پر ہمیں پھر شامل کریں گے موسیٰب تبریغی تین کے لیے تاؤری جماعتیں نکلتی ہیں اور کیا یہ رفاہ عاما کے کام یا خدمت خلق کے زمر میں آئے گا دیکھیں لوگوں کی آخرت کی اصلاح کرنا تو یہ بھی ایک رفاہ عام ہے اور بہت بہترین ہے اور اس کا تو باقیاد ہے رفاہ عام کا جہاں بھی عادیثوں میں ذکر کیا گیا ہے تو اس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اچھا اب چالیس دن اور تین مہنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو یہاں پہ ازواج پریشان ہو جاتی ہیں بچے پریشان ہو جاتے ہیں تو شریعت مطارعہ کیا کہتی ہے دیکھیں عمر بالمعروف ہو یا نائی اور منکر ہو یہ سارا کا سارا شریعت کے تحت ہے جہاں پہ بھی آپ شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو وہاں پہ شریعت مطارعہ آپ کو منع کرے گی سید نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب صحابہ کرم جہاد پہ جاتے تھے تو اس پہ بھی سید نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومن حضرت حافظہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کہ خاتون اپنی میاں کے بغیر کتنا صبر کر سکتی ہے تو آپ نے بھی اس کی مدد مقرر کر دی تھی کہ ایک فوجی کو مجاہد کو اس سے زیادہ دیر وہاں پہ نہیں رہینا چاہیے اور تو یہ لوگ خاص طور پہ جو دین کی تبلیغ کے لئے نکلتے ہیں جو خود بھی بلکل انپڑ ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں جن کے مسائل بھی نہیں پتا ہوتے ہیں تو وہ دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو گمراہ زیادہ کر دیتے ہیں یہ گمراہی کا ایک بدیر پہ وہ جریعہ بن جاتا ہے ناظرین میرے خوبصورت گفتو کو جل رہی ہے لیکن ہمیں جانا ہے ایک بہت سے وقفے پر ہمارا ساتھ رہی ہے بلتے ہیں ایک بریک کے بعد لوگ پرام پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کے لئے نہیں لیکن جنہوں نے ابھی ابھی ٹیلیوی نان کیا ہے بتاتا جلوں کہ آج ہم خدمت خلق رفاہ اممہ کے حوالے سے گفتو کر رہے ہیں شامل کرتے ہیں اپنے کالر کو السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی گجرہ والا سے بات کر رہا ہوں جی میرے بھائی فارم حافظ محمد شاہد جی حافظ صاحب فرمائیے گا جی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی دیوار جو ہے اس کی بیرونی جو حصہ ہے یعنی بیرونی حصہ جو ہے ایک تو اندرونی مسجد کی طرف ہوا نا جی بیرونی اس کی شریح حیثیت بیان فرما دے دوسرا یہ گزارش تھی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کا حکم ہے مسلمان کو اگر کوئی نہیں کہتا تو کیا وہ گناہ گار ہوتا ہے شکریہ آپ کا بہت شکریہ حافظ صاحب آپ نے ہمارے پرام میں شرکت کی چلتے ہیں مفتی صاحب کے طرف جی مصاب دیوار کے بیرونی حصے کے حوالے سے بیرونی حصے کا تو انہوں کہا اندرونی حصے کا پوچھ رہے ہیں اندرونی حصے کا کیا ہوگا ہے اندرونی حصے کا کہا ہے وہ یہ کہ وہ مسجد ہے مسجد کا حصہ ہے اور جس کام کے لئے اس کو بنایا گیا اسی کام میں استعمال ہو سکتی ہے یعنی اس کو مسجد کی حفاظت کے لئے بنایا گیا اس طرح مسجد کی باہر والی دیوار جو اس کا بیرونی حصہ وہ بھی مسجد کا ہی تقدس رکھتی ہے یہ تو دیوار کی بات کر رہا ہے یہاں تک کہ فکرہ کرام نے فرمایا کہ مسجد میں جو کوڑا کرکڑ جمع ہو جاتا ہے اس کو عام جگہ پہ نہیں پھیکنا چاہیے کہ مسجد کو کوڑے کرکڑ کی بے عدوی ہے یہ یہ میرے علم میں نہیں تھا ہاں یہ باقی تھا فکرہ نے لکھا مسئلہ تو اس کو بھی اٹھا کے کسی جگہ پہ سے رکھنا چاہیے جہاں پہ بے عدوی نہ ہو تو پھر دیوار کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ مسجد ہی کا حکم ہے وہ ماشاءاللہ اور پھر دوسرا انکہ کوششن تھا اگر کوئی شخص کو گناہ کا کام کر رہا ہے تو کیا اس میں ہم رفاع عام سمجھ کے اس کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں گناہ کے لیے تو فرمایا گیا بلکہ قرآن کے آیت ہے کہ تم گناہ اور نہ فرمانے کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو اب کوئی شخص آتا کہ ہاں ہم لوگوں کے لیے جناب ایک شینما گھر کھول دیتے ہیں اب لوگوں کے لیے جو ہے تسلی اور سکون کے مفہوم مختلف ہیں کہ لوگ فلمیں دیکھیں گے کچھ مزا آ جائے گا تھوڑی دیر کا تو سرسر ناجائز اور گناہ کا کام ہے ہمارے اسلام میں تو دلوں کا چین اللہ کی آدمی ہے یہ فلم اگر ڈانس میں نہیں ہے میزک میں نہیں ہے اللہ اور سکون کے ذکر میں ہے اس کے ساتھ ہرگز تعاون نہیں کیا جائے گا موسیٰم مجھے ڈیکٹر صاحب نے بتایا حافظ صاحب کو دوسرے سوال تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کا حکم ہے یہ نا کہنے کا گناہ گار ہوں گے دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ کا تو رسول اللہ السلام کی سنت ہے اور سنتِ ہدا ہے یہ تو اگر کوئی شخص سلام نہیں کرتا تو وہ سنت کا تارک ہوا اور پھر اگر مستقیل عادت بنا لیتا تو اس پر گناہ گار بھی ہوگا اس پر پکڑ بھی ہوگئی اگر ان کی مراد یہ ہے کہ سلام کے لفظ کو چھوڑ کر کوئی اور لفظ شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی بدتیوں کا طریقہ ہے کہ بعض بدتی لوگوں نے اللہ کے رسول نے جو تعلیم دیا السلام علیکم ورحمت اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے مذہب کے مطابق الفاظ بنا لیا ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے حرام ہے اس کو تبدیل کرنا رسول اللہ السلام کی سنت کو تبدیل کرنا تو حکم یہ ہے کہ سلام میں پہل کریں اور جو سلام میں پہل کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے آداب منائے آداب عرص آداب جیتے رہو جیتے رہو تو یہ کوئی نہ جواب ہے نہ سلام ہے ٹھیک ہے شامل کہتے ہیں ایک اور کالر کو اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں انیس بولو صاحب و تمام کو مفتی صاحب کو اسلام میری صاحب جی والیکم اسلام جی سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں تو ماشاءاللہ وہ ایک بڑے عالم بن گیا تو وہ مسجد کے اندر نماز کے ساتھ نماز بلکل نہیں پڑھتے اپنی جگہ جو رہائش بنائی گئی ہے مسجد کے اندر ہی اُدھر وہ نماز کرتے ہیں تو کہیں آنا جانا ہو طالبِ علم جو ان کی انتظار میں کھڑے رہتے ہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے طالبِ علم تو سینیا سالبِ علم ہیں دین کے نام تو آتا آتا جانتا کھڑے رہتے نماز میں کر جاتی ہے تو یہ کیا حکم ہوگا اس کے لئے آچھا ٹھیک ہے آنیز بھائی آپ نے یہ سوال کیا ہے چلتے محسوس صاحب کی طرف جی محسوس صاحب دیکھیں پہلے تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاط لجار المسجد الا فی المسجد کہ مسجد کے پڑوسوں کی نماز صرف مسجد میں ہو سکتی ہے تو بہرحال اس کو اس طہبات میں محول کیا گیا ہے لیکن ایک وعید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ موجود ہے بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرما کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کی ڈیوٹی کسی اور کو دوں اور میں لکڑیاں جمع کروں لکڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو جماعت کیلئے نہیں آتے بلا عذر گھر میں نماز کرتے ہیں ہاں اور مجھے پھر بچوں کا اور عورتوں کا خیال آجاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں تو ایسا شدید گناہ گار ہے کہ بلا عذر شرعی کے مسجد میں مکان میں رہتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی کہ جماعت کو چھوڑ رہا ہے اور ایسا کوئی بڑا علم نہیں ہے بڑا جاہل ہوا ہے کہ جس کا علم اس کو نفع نہ دے وہ بہت بڑا جاہل ہے تو اس کے بارے میں ہی کہا جائے گا اور پھر شاگرد بھی اپنی جماعت ضائع کر رہے ہیں ہاں جی ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و قاتل جی میرے بھائی کون جی کہاں سے بات کر رہے ہیں سائیس سپیر بورڈ سے بات کر رہا ہوں تاریخ امن جی تاریخ رانہ صاحب فرمائیے گا سائیس یہ میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں فرض نماز جائز ہے قبرستان میں فرض نماز جائز ہے یہ آپ پوچھ رہے ہیں ہاں جو مجد بنی ہوتی ہے سر مجد ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی رانہ صاحب آپ کا سوال میں نوٹ کیا کیا کہتی شریعت چلتے ہیں اچھا پچھلے سوال کے اور میں بتاعت کر دوں بعض اوقات ہی ہم سے سوال کرتے ہیں لوگوں کو سنانے کے لئے اچھا اس کے پیچھے پہلو اور بہت سارے ہوتا ہیں مسئلہ ایسا ہوتا کہ کسی غلط آدمی کو لاکھے امامات پر کھڑا کر دیا اچھا وہ شخص جانتا ہے کہ یہ شخص فاسق و فاجر ہے یہ امامات کے لائق نہیں ہے یا اس کے قیرات میں اتنی غلطیاں ہیں کہ مسلمانوں کا امام بنی نہیں سکتا اس کو علم ہے اس بات کا تو وہ پھر شریک نہیں ہوتا تو اب وہ گناہگار نہیں یہ لوگ گناہگار ہیں جنہوں نے ایسے غلط آدمی کو امامات کے لئے کھڑا کر دیا وہ تو شریعت کے مسئلے پر عمل کر رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے صورت اللہ تو برحال قبرستان میں نماز کے حال سے پوچھا کہ قبرستان کی مسجد میں تو عام طور پر جنازگاہ بنا جاتی ہے قبرستانوں کے ساتھ تو اگر کئی قریب مسجد نہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی فرض نماز ادا کرتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے آجہ آؤں نے یہ دیکھا کہ قبرستان کے ہاتھے میں بھی قبروں کو لیول کر کے مسجد بنا دی جاتی ہے لیکن یہ تو شدید شدید گناہ ہے اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اگر معلوم ہے کیونکہ قبروں پر بنائے گئے یہ سب کچھ جائز نہیں ہے آجہ اس سب پاکستان میں ہمارے یا بیروں دینا میں غیر مسلم مشینری ادارے جو ہوتے ہیں اور رفائی کام بہت کر رہے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی ان میں اعانت کرتے ہیں ان کے ساتھ مدد بھی کرتے ہیں پیسے دام درم سخن ہے شریعت اجازت دیتی ہے دیکھیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور واقعی خدمت ضرورت مند کے ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو وہ تو خدمت ہے اس میں یہ دیکھ لے جائے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ تو نہیں کر رہے ہیں تو اگر اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہو تو پھر تو اس کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر صرف اور صرف مخلوق کی خدمت میں لگے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے وَلَكَ أَجُرُن فِي كُلِّكَ بِدِن رَتْ بِنْ أَوْكَ مَقَالَ علیہ السلام کہ تیرے لیے ہر تر جگر میں سواب ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابنی اسرائیل کا ایک آدمی جو اس کو بہت پیاس لگی تھی پانی کی تلاش میں تھا تو اسے ایک کونہ نظر آیا تو اس کونہ میں اتر کر اپنی پیاس بجائے اور جب باہر نکلا تو دیکھا ایک کتہ جو ہے پیاس سے بلک رہا ہے زمین چاٹ رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہوگی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے ہو رہی تھی تو یہ شخص کونہ میں اترتا ہے اور اپنا جوتے میں پانی بھر کے اپنا موہ میں پکڑ کے اس کو باہر لے کے آگے کتوں کو پلاتا ہے تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما کہ اللہ نے اس کے مغفرات فرما دی سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین دیکھیں علماء کی محفظ میں بیٹھنے سے یہ فوائد بلتے ہیں ہمیں فائدہ حاصل ہوتے ہیں کہ علمت اضافہ ہوتا ہے اور ایک دل مائل ہوتا ہے اس گفتگوی کی طرف اور یقینہ نے انسانی فطرت ہے جب کوئی اچھی چیز لگتی ہے تو انسان اس کو اوبزور بھی کرتا ہے اس کو ٹک اپ بھی کرتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی اگر سنت پر عمل کرنا شروع کر دے دین و دنیا سب ہمارا ہو جائے گا کہ عشق سرور نے جب دل میں گھر کر لیا عشق سرور نے آپ کی صرف میں انشاءاللہ پھر حضر ہوگا دعاوں کے طلبگار ہیں اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے